السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ قاضی جی مکمل طور پہ لیٹ گیا ہے اور قاضی کا بت آج پاش پاش ہو گیا ہے آج قاضی نے جس طرح سے اپنا ہی دیاوا فیصلہ بلکہ دو دفعہ دیاوا فیصلہ واپس لیا گھٹنے ٹے کے چیمبر کے اندر پرائیویٹ ملاقاتیں کی تو یہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے یہی لوگوں سے حضم نہیں ہو رہا دوسری طرف جو واقعہ اڈیالا جیل میں پیش آیا ہے اس کے بعد حکومت سخت پریشان ہے وزریعظم ہاؤس کے اندر ایک ملاقات بھی شروع ہو چکی ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں اب لڑنا نہیں چاہیے ایک سے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اب وہ کیسے وہ اس طرح عظم سواتی رات کے دو بجے پشاور کے اندر سوئے ہوتے ہیں ان کو ایک فون آتا ہے اور بار بار فون آتا ہے کہ آپ نے صبح سات بجے پونے سات بجے عمران خان کے سات ملاقات کرنی ہے سات پونے سات بجے شاید جیل کا شیڈول بھی نہ ہو لوگ جاگے بھی نہ ہوئے ہوتے ہوں جیل کی معمول کی ہو سکتا ہے دفتری ایکٹیوٹیز بھی نہ شروع ہوتی ہوں عدارت بھی نو بجے کے بعد لگتی ہے لیکن میں نے کہا کہ سات بجے سے پہلے آپ نے اڈیالہ جیل پہنچنا ہے منتے کی گئی ترلے کی گئے اور یہ ترلے اور منتے اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں تھے حکومت کی طرف سے بھی نہیں تھے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھے اور پھر آزم سواتی بیرسٹر گوہور صبح پونے سات بجے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں لمبی چوڑی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو اعلان سب نے سنا کہ جلسہ منسوق ہو رہا ہے جلسہ دوبارہ جو ہے وہ کیا جائے گا تو اب یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یعنی انتظامیہ نے درخواست کی کہ اگر آپ آج جلسہ نہ کریں آپ اس دن جلسہ کرنے آج دیکھیں نا مبارک ثانی والا معاملہ بھی ہے اور کنٹینری بھی لگے ہوئے ہیں اتجاج بھی کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں تو لہذا پلیز آپ ایسا نہ کریں یا ایسا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہو بلکل ایسا نہیں ہے گارنٹی کیا ہے یعنی آپ انتظامیہ ہے کیا انتظامیہ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور یہ سارے تو خود ٹاؤٹ ہیں تو ان کی گارنٹی کیا ہے جب عدالت کی گارنٹی نہیں چلتی یا حکومت کی قیاس سے ہے جس کو پی ٹی آئی مانتی نہیں ہے کہ حکومت کی ریکویسٹ جو ہے وہ مان لے اور کہے کے دیکھئے چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں اگلی دفعہ ہم درسہ کر لیں گے یعنی اگر انہوں نے منت کی ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور رات دو بجے رابطہ کیا ہے وہ سلسل رابطہ کیا ہے اور صبح پونے سات بجے جب عمران خر سے ملاقات نہیں کروائی جاتی شاڈول کے مطابق نہیں ملاقاتیں کرائی جاتی سپیشل ملاقات کا صبح صورے بندوبست کیا جاتا ہے تو لہٰذا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ٹنگیں کس طرح سے کام پر رہی تھی اتنی جردی کیا تھی ساری انتظامات کر کے پونے سات بجے ملاقات کروا دی گئی اور عظم سواتی اسلام آباد بھی کیا پنڈی اور پنڈی سے بھی آگے کافی دور ہے وہاں پر وہ پہنچ گئے تو یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں گارنٹیز بات چیت اور بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہوگا اور ظاہر ہے اعتماد میں لیا گیا ہوگا اسی وجہ سے یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جو اس وقت حکومت کو ڈرا رہی ہے آخر ایسے کیسے ملاقات ہوگی جلسہ منسوخ ہو گیا عمران خان یا یہ پی ٹی آئی تو پیچھے کیسے اٹھتے ہیں لیکن وہ پہلے بھی اپنی کریڈیویٹی خراب کر چکی ہیں پانچ اگست کا جلسہ انہوں نے منسوخ کیا ہو گیا لہٰذا اس وقت ایک گھبرات تو ہے اور حکومت نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہیٹرک ہوگی ہیٹرک ہوگی آٹھ ستمبر کا جلسہ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے فیصل کریم کنڈی وہ نے کہا ہماری اجازت کے بغیر جلسہ نہیں ہو سکتا ہم آٹھ ستمبر کا بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے دیکھئے گا وہ بھی منسوخ ہوگا پھر جیو نیوز پر ڈاکٹر مصدق ملک جو کہ وزیر پٹرولیوں میں نون لی کے انہوں نے بھی کہا کہ ہیٹرک ہوگی ہیٹرک تیسری دفعہ بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن اگر یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے عمران خان سے منتقر کے ملاقات کروائی گئی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری وجود ہے جو اس وقت نون لی کی حکومت سے حضم نہیں ہو رہی اور پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور بلاول بھاگے بھاگے وزیراعظم ہاؤس گئے ہیں اور ان سے ملاقات کیا دوسرے نمبر پہ قاضی نے جی آج لیٹھنے کے سارے ریکارڈ دور دی وہ جو کہتا تھا میں سے ایک چیز پوزیٹیو اچھی بات ہے دیکھئے مسلمانوں کے لیے اچھی چیز ہے کہ وہ مبارک سانی والا جو معاملہ تھا وہ جو متنازہ چیز ہے تھی قرآن کے اندر ناؤزباللہ تحریف کرنے والا معاملہ اس کو کلدم کیا گیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن پہلے تو قاضی اکڑا ہوا تھا اپنا مین جو فیصلہ دیا اتنا بڑا فیصلہ دے دیا لیکن زمانت کے کیسوں کے در اتنا بڑا فیصلہ نہیں لکھا جاتا اس کے بعد نظر سانی کے اندر اس سے بڑا فیصلہ دے دیا اور اب مکمل طور پر لیٹ گیا پوری طرح لیٹ گیا بھیگی بلی پورا دن بنا رہا اپنے ایمان اور اپنی نمازیں اور اپنی حج بتاتا رہا اور اس کے بعد چیمبر کے اندر ملاقات ہوئی علماء سے مرنو فضل ایمان سے لمبی چوڑی ملاقات ہوئی وہ فیصلہ لکھواتے گئے وہ مطالبہ کرتے گئے یہ کٹو یہ کٹو یہ کٹو یہ لکھو اور قاضی صاحب ویسا ویسا کرتے گئے اور پھر قاضی نے وہ فیصلہ سنا دیا وہ جو متنازہ پیرا گرافت فیصلے کے ان کو قاضی نے حضف کر دیا اور اپنے فیصلے واپس لے لیے لہذا قاضی کے پلے کیا رہا گیا اب وہ لوگ وہ لوگ جو قاضی کے بڑے سپورٹر ہیں انہوں نے ہی جو ہے وہ قاضی کے ستیفے کا بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے اور وہی قاضی کے کلاس پر لے رہے ہیں گریدا فاروقی کا میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں گریدا فاروقی کہتی ہیں اگر مٹھی بھر اناثر سپریم کورڈ فیصلہ اپنی مرض سے تبدیل کروانے اور تحریر کروانے پر قادر ہیں تو عدریہ کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ ہوریزنٹل انٹرفیرنس ہے یا ورٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ جو کہتے ہیں کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے مداخلت ہوتی ہے ہم آزاد ہیں ہم کسی پریشر کے بغیر فیصلہ کرتی ہیں اور ایسے ہی فیصلہ تبدیل کروانے کی سہولت پاکستان کے دیگر عوام کو کیوں نہیں دوسروں کی دفعہ اور آج قاضی نے کیا کہا قاضی نے کہا کہ ہم سے اگر کوئی فیصلہ گلت ہو جائے فیصلے ہم سے بھی جو ہے وہ گلت ہو جاتے ہیں ہم کسی گلتی سے مبرہ نہیں ہیں ہم سے گلتی ہو تو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اصلاح کی جائے بندہ پوچھے آپ کے ایک فیصلے 13 جنوری کے فیصلے نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا پورے سیاسی لینڈسکیپ کو تباہ کر دیا جمہوریت کا بیڑا گھر کر دیا اور پاکستان ہزاروں سال سینکڑوں سال پیچھے چلا گیا وہ پتھروں کے زمانے کے اندر پاکستان چلا گیا اور آپ کو اس فیصلے پر ندامت نہیں ہوئی جب آپ کے پاس کلاسک موقع تھا اپنا فیصلہ واپس لینے کا یا اپنے فیصلے کو بہتر کرنے کا یا مخصوص سیٹو والا کیس اس وقت بھی آپ فیرون بن رہے لیکن آج آپ اتنے پریشر میں آئے آپ کو کسی نہیں نہیں چھوٹ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ گلتی ہو جا تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تو گریدا فاروقی نے کہا کہ کیا یہ سہولت جو ہے فیصلہ تبدیل کرنے کی یہ دیگر عوام کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے پاکستان کی عدالتی اور معاشرتی تاریخ کا آج ایک اور افسوس ناکھ دن مطی اللہ جان سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے علماء کے سامنے اتحار ڈال دیئے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا اور پھر کمرہ عدالت میں آ کر وہی فیصلہ پڑھ کر سنا دیا سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایسا گلت فیصلہ سنانے اسے نظر سانی میں برقرار رکھنے اور پھر چیمبر میں علماء اکرام سے ملاقات کرنے اور وہاں ایسی گہر علانیہ ملاقات میں ایک فریز فریق سے پوچھ پوچھ کر فیصلہ لکھنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزہ جسٹس امین الدین خان اور جسن نیم افغان کو اب استیفہ دے کر گھر چلے جانا چاہیے اچھا مذکورہ واقعات سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے عوضے کی تاریخ میں پہلی باری تنی تظلیل کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو ابھی ان تینے تینوں ججوں کے خلاف فوری کاروائی کرنا چاہیے یہ ایک معورہ عدالت واحدہ ہے عدالتی فیصلہ نہیں ہے لہٰذا فوری طور پہ قاضی فائزیسہ کو گھر چلے جانا چاہیے وہ جو کہتا تھا کہ میں کسی پریشر کے بغیر فیصلہ کرتا ہوں میرے دور بھی بات نہ کریں جب مداخلت کی بات ہوتی چھے جزیز کے خلاف مداخلت ادھر مداخلت قاضی روک لیتا تھا عطرم اللہ نے کہا بھی کہ یہ چھتر سالہ تاریخ ہے عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے عدالتیں کس طرح کی فیصلے کرتی ہیں قاضی دی کا میرے دور مداخلتوں کے ان چھتر سال سے نکالتے ہیں میرے دور کی بات نہ کریں میرے ہوتے بھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ کسی کی ایسی کتنا سی ہمیں آکر کنٹرول کر جائے اور آج قاضی بھیگی بلی بنا ہوا ہے خیر رہے کہ دیکھو نا وہ ہو جاتا ہے نا انہا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ہم سے بھی گلت تو باقی جتنے آپ نے گلت فیصلے کیوں بڑا گھر کیا ہے ملک کا پھر ان فیصلے کے بھی باپس لئے باکستان